بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاول بھٹو زرداری نے نیو یورک میں اہم پریش کانفرنس کی اور بھارت مخالف انہوں نے بات کی ان کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت کو بتانا چاہتا ہوں اسامہ بن لادن تو مر چکا ہے مگر گجرات کا قصائی زندہ ہے بلکہ نہ وہ زندہ ہے بلکہ وہ بھارت کا وزیراعظم بھی من چکا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھارتی حکومت پر برس پڑے نیو یورک میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا بھارتی حکومت گاندھی نہیں گاندھی کے قاتل کے نظریات پر یقین رکھتی ہے موجودہ بھارتی حکومت ہٹلر سے متاثر ہے گجرات کی قصائی کو ملک کا وزیراعظم بنا دیا گیا وزیر خارجہ نے کہا کہ جوہر ٹام دھماکے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت ہیں دہشت گڑ اناثر کو ہمارے ہمسایہ ملک سے معاونت مل رہی ہے بلوچستان میں عدم اس حکام کے لیے غیر ملک کی اناثر سرگرم ہے کراچی میں چینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا پاکستان میں دہشت گڑی کے ذمہ دار اناثر کو کٹہرے میں لایا جائے دہشت گڑ گروپوں کو بیرونی مالی تعاون اور تربیت کی فراہمی روک نہ ہوگی بلاول بھٹوزداری نے کہا دہشت گڑی کو اسلام کے ساتھ جوڑنا درست نہیں تمام دہشت گڑ مسلمان ہیں نہ ہی تمام مسلمان دہشت گڑ نائن الیون کے بعد دہشت گڑی کا سب سے زیادہ نشانہ بننے والے مسلمان تھے ہمیں دہشت گڑی کے خلاف جنگ میں اپنی قربانیوں پر فخر ہے دہشت گڑوں کی معاونت روکنے کے لیے فیٹف نے ہمارے اقدامات کی تائیب کی بلاول بھٹوزداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلوچستان اور سندھ کے کچھ علاقوں میں ابھی تک سلابی پانی کھڑا ہے متاثرین کی بحالی اور تعمیرینوں کے چیلنج میں عالمی برادری کا تعاون بہت اہم ہے اثر ہوئے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹوزداری نے نیو یورک میں سیکیٹری جنرل اقوام میں متحدہ سے ملاقات کی وزیر خارجہ پیٹ کو تین روزہ دورے پر واشنگٹن پھی جائیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹوزداری کے انتیونے گویترے سے ملاقات اقوال میں متحدہ ہے کوہشم میں ہوئی اس موقع پر دو طرفہ اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوا وزیر خارجہ بلاول بھٹوزداری دورہ امریکہ کے اگلے محلے میں پیٹ کو تین روز کے لیے واشنگٹن پہنچیں گے ان کی امریکی حکام سے ملاقات شیڈیول ہیں وزیر خارجہ دورہ امریکہ کے دوران تینگ ٹینک سے خطاب بھی کریں گے یہاں ملاقات ہی جو کہ اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز میں ہوئی ہے بلاول بھٹوزداری جو کہ ایک ہفتے کے دورے پر امریکہ میں ہیں اس کے بعد وہ آگے جائیں گے اور ان کی تینگ ٹینک سے خطاب بھی شیڈیول ہے جبکہ امریکی حکام سے ملاقات بھی ان کی شیڈیول ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹوزداری دوری نیو یوک میں سیکریٹری جنرل اقوام میں وہ تدہ سے ملاقات کی ہے وزیر خارجہ پیڑ کو تین دوزہ دورے پر واشنگٹن بھی جائیں گے وہاں وہ تینگ ٹینک سے خطاب بھی کریں گے حکومت نے پیٹولی مسنوات کی قیمتوں میں دس روپے فی لیٹر تک کمی کر دی ہے پیٹرل دس روپے جبکہ ڈیزل ساڑھے سات روپے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے وزیر خزانہ عساق دار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرل کے فی لیٹر قیمت میں دس روپے کمی کر رہے ہیں جبکہ ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں ساڑھے سات روپے کی کمی کی جارہی ہے مٹھی کے تیل اور لائی ڈیزل آئل کی قیمت میں بھی دس روپے کی کمی کی گئی ہے پیٹرل کی نئی قیمت اب دو سو چوردہ روپے اسی پیسے ہائی سپی ڈیزل کی قیمت 287 روپے اسی پیسے مٹھی کے تیل کی قیمت 171 روپے تراسی پیسے اور لائی ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 179 روپے ہوگی وزیر خزانہ نے بتایا کہ تین ماہ میں پیٹرل کی قیمت میں 22 روپے 63 پیسے کی فی لیٹر کمی کی گئی ہے لائٹ ڈیزل آئل اس کو دس رپے کی کمی کر کے فی لیٹر 179 رپے کی جا رہی ہے پیٹرل میں دس رپے کی کمی کر کے فی لیٹر دو سو چودہ رپے اسی پیسے ہوئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل جو تھا سات رپے پچاس پیسے کی کمی کر کے فی لیٹر دو سو ستائیس رپے اسی پیسے پہ آگئی ہے مٹی کا تیل یا کیروسین آئل ہے دس رپے کمی کے ساتھ 171 رپے 83 پیسے اس کی نئی قیمت جو ہے مقرر ہوئی ہے نئی قیمتوں کا اطلاق 16 دسمبر سے اس اگلے پندر دن کے لیے 31 دسمبر 20-22 تک لاغو رہیں گے شہریوں کا رد عمل میں سامنے آیا ہے پیٹرل کی قیمتوں میں دس رپے کی کمی کو ناکافی قرار دی دیا دوکہ بیشتر فرد نے کہا ہے کہ کمی زیادہ ہونی چاہیے تھی کچھ شہری داس روپے کا ریلیف ملنے پر بھی حکومت کے شکر گزار ہیں یہ بہت اچھی بات ہے گر پیٹرول سستہ ہو گیا پیٹرول سستہ ہونے سے ہمارے اقراجات ہمارے ٹوٹل جو بھی ہے ہمیں بہت اچھا ہمیں پیکیج ملے ڈیوانٹیج مل سکتا ہے دس روپے کم کر کے میرے بھائی چھتے ڈالر کیا کہتے پیٹرول ہے جب امنان خان بیڑھا ہوا تھا جب ایک تو پننے پیٹرول ڈالر کیا کہتے پیٹرول تھا تو جب تو اس نے ڈیوانٹو روپے رکھا ہوا پھر بھی یہ سستہ اور سستہ کریں یہ مناسب ریٹ نہیں ہے ان کے بی بی اب آپ یہ بتائیں دس روپے چلیں سستہ کر دیا پیٹرول کو ٹھیک ہے دس روپے سستہ ہو گیا پیٹرول اب باقی چیزیں جو ہیں ان کا کیا ہوگا عالمی منڈی میں پیٹرول جو ہے وہ اتنا سستہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے یہاں پیٹرول جو ہے اسی اور نوے کے درمیان ہونا چاہیے اس سے زیادہ کرنی چاہیے کمی کیونکہ جس حساب میں مہنگائی ہوئی ہے تو اس حساب میں تو دیکھا جائے تو کمی بہت کم ہے کوشش کر کے زیادہ زیادہ تیس پینتیس روپے کٹھاتے جرہاں کوئی عوام کے لیے کوئی فیدہ ہوتا ریلیو ملتا اچھا ہونے آگے بڑھتے ہیں ریکوڈک منصوبے کا ذکر کر لیتے ہیں جس کا تاریخی معاہدہ حتمی طور پر اب تہپ آ گیا ہے بیرک گول کمپنی حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان نے اس معاہدے پر دستخط بھی کر دیئے ہیں ریکوڈک منصوبہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی سماکاری کا معاہدہ ہے جس کی مجموعی لاغت آٹھ ارب ڈالر ہے اس معاہدے پر دستخط کے بعد پاکستان پر برین اقوامی عدالت کی دانب سے آئید کرنا چھے اشاری پانچ ارب ڈالر کا جربانہ بھی غیر محصر ہو گیا ہے معاہدہ آج سے نافذ العمل ہو گیا ہے اور کمپنی فعالی طور پر کام کا آغاز کر دے گی کمپنی کے مطابق ریکوڈک سے تامبے سونے اور ڈیگر معاہدنیات کی پہلاوار دوہزار ستائیس سے شروع ہو گی معاہدے پر کمپنی بیو گول کارپوریشن کے نمائندے نے دستخط کیے ہیں جبکہ وفاقی اور بلوچستان حکومت کے نمائندوں نے بھی دستخط کر کے معاہدے کی توسیق کر دی ہے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے دمیان بحاظ درائی جاری ہے عمران خان پر وزیر آباد میں ہونے والے حملے کی جی آئی ٹی نے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ اور دیگر نونلی کے رہنماؤں کو آج طلب کیا ہے وزیر آباد میں تحریک انصاف کے لانگ مارٹ میں فائرنگ کے معاملے پر قائم جی آئی ٹی نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو طلب کر لیا رانہ سناؤلہ کے ساتھ ساتھ وزیر اطلاعات مرگی مورنگ زیب اور نونلی کے رہنماؤں میاں جوید عطیف کو بھی سمانزاری کیا گیا ہے مسلم لیکنون کے رہنماؤں سے کہا گیا ہے کہ فائرنگ کے معاملے پر سترہ دسمبر کو سی سی پیو آفیس لاہور آئیں اور بیانات ریکارڈ کرائیں اس سے پہلے جی آئی ٹی تحریک انصاف کے رہنماؤں ہم مادر سر یاسین یاسمین راشد اور عمران اسماعیل کو بھی بولا چکی ہے شویمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ موجودہ حتمدانوں نے ملک کا دیوالیا نکال دیا سب این نارو کی گنگا میں دھل کر پاک ہو رہے ہیں عساق ڈار اور سلیمان شہباز واپس آگائے نواز شریف بھی واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں کرپٹ خاندان کے خلاف جد و جہد جاری رہے گی انہوں نے طلبہ سے ویڈیو لنک خطاب کے زرگی کیا کہا آئے گے دیکھتے ہیں ہمارا ملک کا دیوالیا نکال دیا انہوں نے سارے اپنے اربوں اربوں گیارہ سو ارب رپے کے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں سارے این نارو کی گنگا کے اندر دھل کے سب پاک ہو رہے ہیں عساق ڈار بھی پاک ہو گیا وہ جو بھاگا ہوا تھا مقصود چپراسی کیس میں سولہ ارب رپے کی جو ان کے پر کرپشن تھی ایف آئی اے نے جو پکڑا تھا وہ سلمان شہباز وہ بھی واپس آ گیا وہ بھی لیکچر دے رہے ہیں ہمیں شہباز شریف وہ بھی وہ بھی اس کا بھی سارے کیسز ختم ہو گئے نیب کے اندر بھی اور ادھر نواز شریف پر تول رہا ہے واپس آنے کے لیے ہمیں اس نائنصافی کے خلاف سب کو آواز بلند کرنی ہے جو میں حقیقی ازادی کی کیمپین میں کر رہا ہوں اس وقت اور انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں میں کرتا رہوں گا وزیر اطلاعات و نشیات مریم ورنگزیب نے امران خان کو ذہنی مریض خرار ڈے دیا کہتی ہیں کہ عوام نے چیمن پی تی آئی کا چور چور کا جھوٹا بیانیاں اب سننا بند کر دیا ہے اداروں کو سیاسی اگھاڑا بنایا جا رہا ہے نوجوان تقسیم اور فساد کی سیاست سے دور جا رہے ہیں مریم ورنگزیب نے وزید کہا توشہ خانہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یہ صرف گھڑیوں کا معاملہ نہیں بلکہ عرب و روپے کے تعایب وکلے نہیں کیے گئے دوسروں سے چالیس سال کا حساب مانگنی مالا اپنے چار سال کا حساب دے امران خان کو اپنی چوریوں کا حساب دینا پڑے گا اور وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ امران نیازی غیر ملکی ایجنڈے کے تحت جمہوریت پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں انہیں خبردار کرتا ہوں کہ معیشت دشمن ایجنڈے سے باز آ جائیں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے اپنے بیان میں کہا حکومت کو بلیک مل کرنے میں ناکامی کے بعد امران خانہ پاردیبانی نظام پر حملہ آور ہونے پر طلع ہے ہم نے اس نظام پر ایک مرتبہ حملے کو کامیاب ہونے دیا تو پھر بار بار یہ عمل دہرایا جائے گا دانہ سناؤلہ نے کہا کہ امران خان حصول اقتدار کے لیے کسی بھی غیر آئینی اور غیر جمہوری حد کرنے کو استعمال کرنے سے باز نہیں آئیں گے مگر ہم ان کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے طریقہ انصاف نے لاہور اور راولپنڈی میں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلیاں نکالی طریقہ انصاف کے رہنماؤں نے مہنگائی اور معیشت کی بدحالی پر حکومت کو نشانہ بنایا طریقہ انصاف کی جانب سے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی اس کا سلسلہ جاری ہے موسلسل نمے روز پی پی ایک سو ساٹھ لاہور میں طریقہ انصاف کے رہنماؤں میاں محمود رشید کی قیادت میں ریلی نکالی گئی جو بھیکے وال مور سے شروع ہو کر اچھرہ میں اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرقہ پر پھولیوں کی پتیاں نشاور کی گئی اس موقع پر اتش بازی بھی ہوئی میاں محمود رشید نے کہا مہنگائی بٹی جا رہی ہے معیشت تباہ ہو رہی ہے ملک بچانے کا واحد حل صرف آم انتخابات ہیں راول پنڈی میں بھی شیخ راشد شفیق کی قیادت میں راجہ بازار سے ریلی نکالی گئی طریقہ انصاف نے قومی اسمبلی کے استحفہ کی تصدیق کے لیے سپیکر سے وقت مانگ لیا ہے شام عمد قریشی کہتے ہیں کہ تمام مصافی ارکان سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کر سکتے ہیں حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں فواد چہتری نے وضاحت کی کہ اپریل سے کوئی رکن تنخواہ نہیں لے رہا شک ہے کہ حکومت نکل با کر کہیں غیر ملکی دوروں پر لگا رہے ہیں حکومت کو ایک ووٹ آف نو کانپرنس کے ذریعے فارح کیا گیا اور ایک امپورٹیڈ حکومت مسلط کی گئی تو طریقہ انصاف نے اس نظام سے اور اس پارلیمان سے لا تعلق ہونے کا فیصلہ کیا اس کے بعد ہم نے اپنے اسطیفے اس وقت کے جو ہمارے ڈیپٹی سپیکر تھے قاسم سوری صاحب ان کو پیش کر دیئے قاسم سوری صاحب نے اپنے دفتر کو احکامات جاری کیے یہ منظور کر لیے جائیں اور آجے فورڈ کر دیے جائیں الیکشن کمیشن کو گیممت نے ہمارے اسطیفوں کی امپلیمنٹیشن جو ہے اور ان کی منظوری ہے اس میں سیلیکٹیوٹی کا مظاہرہ کیا تو اگر الیکشن ہونے تھے تو سبی کے ہوتے یا کسی کا نہ ہوتا ایک مرتبہ پھر ہم اس فیصلے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے تیار ہیں عمران خان صاحب سے میں نے یہ خط شیئر کیا ہے اور انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے میرے دستورتوں کے ساتھ یہ خط میں بھیج رہا ہوں ایز وائس شیئر بین اف پی ٹی آئے اور ڈیپٹی پالیمانی لیڈر ہمیں وہ بلائیں تاکہ ہم اجتماعی طور پر ان کے سامنے پیش ہو سکیں اپنے اس فیصلے کی تجلید کر سکیں اگر وہ اپنی تسلیح کرنا چاہتے ہیں اور فردن فردن ہم سے علیدہ بات کرنا چاہتے ہیں بلانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی کوئی طرح نہیں حکومت مذاکرات کے سنجیدہ نہیں ہے اب بھی بیان دے چکے ہیں کہ ان کا الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے سپریم کورٹ سے غلط بیانی کی گئی حکومت کی طرف سے اور کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے عراقین جو ہیں وہ استیفہ دے چکے ہیں لیکن تنخواہیں لے رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپریل کے بعد سے طریقہ انصاف کے کسی رگن کو تنخواہ نہیں ملی ہے اور اب مجھے شک ہو گیا البتہ کہ یہ تو نہیں کہ ہمارے نام پر تنخواہیں نکال کے خود کھا گئے ہوں کیونکہ حکومت میں بھی تو ہم تو تمام نشستوں سے استیفے دے چکے ہیں لہٰذا ہم کہتے ہیں ان کو فولی طور پر مانا جائے اور ان کے اوپر لیکشن کروائے جائیں یادی مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ اپنے کیسز ختم کرانا سیاست میں مداخلت جو ہے وہ جب ختم ہوگی تب بھی پتہ چل جائے گا جو ہو رہی ہے اس کا بھی پتہ ہے امریکی سینٹرل کماند سینٹ کوم کے سربراہ نے جی ایچ گو راولپنڈی کا دورہ کیا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر سے ملاقات کے بعد وہ فوت کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے سینٹ کوم کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں اور علاقائی عمل کے لیے پاکستان کی قربانیوں کو سراحہ ہے امریکی وافت آج تورخم بھی جائے گا امریکی سینٹرل کمانڈر کے سربراہ کی جنرل ہیڈکوارٹر سراولپنڈی آمد پاک فوج کے چاکو چومن دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سے ملاقات اہم علاقائی امور اور مسلح فوج کے درمیان تعاون پر تبادلہ خیال آئی اس پی آر کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان وفوت کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے علاقائی استحقام سیکیورٹی صورتحال اور دفاع کے شعبوں میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وفت کو انصداد دہشت گردی اور پاک افغان سرد کے انتظامات کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی سینڈ کام پرومانڈر نے دہشت گردی کے اقلاب جنگ میں کامیابیوں اور علاقائی امن کے لیے پاکستان کی قربانیوں کو سراحہ اور سلاب کے دوران امدادی کروائیوں کی بھی تعریف کی جنرل مائیکل ایرک نے یادگار شہدہ پر بھی حاضری دی اور پھول چڑھائے آگے بڑھتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر سزارت اجلاس میں توانائی کی بجت کے لیے قومی ہنگامی پلان تیار کر لیا گیا پلان کی منظوری کے لیے کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی طلب کیا جائے گا جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ توانائی کی بجت پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدمات ناگزیر ہیں رپورٹ کر رہے ہیں جاوید حسین وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر سدارت معاشی بحالی اور توانائی ضروریات کے حوالے سے اجلاس توانائی کی بجت کے لیے قومی ہنگامی پلان تیار پلان کی منظوری کے لیے کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ علامیہ کے مطابق کابینہ کے خصوصی اجلاس میں وزیر اعالیٰ کو بھی دعوت دی جائے گی اور صوبوں کے ساتھ مل کر انرجی پلان پر عمل رامد ہوگا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا جبکہ نیجی اور سرکاری عمارتوں کو شمسی توانائی پر متقل کرنا بھی پلان کا حصہ ہے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ توانائی کی بجت پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات ناگزیر ہیں پاکستان کا ایمپورٹ بل 29 بلین ڈالر سالانہ ہے اور یہ رقم 6 ارب روپے سے زیادہ ہے بجت پلان کے نتیجے میں ایک ارب 16 کروڑ ڈالر سالانہ کی بجت ہوگی پاکستانی کرنسی میں یہ رقم 262 ارب روپے سے زائد بنتی ہے معاشی غیر یقینی کی صورتحال کے باعث سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان رہا انڈیکس میں ساڑھے پانچ سو پائنٹ سے زائد کی گراوٹ ریکارٹ کی گئی دوسری جانب روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں کوئی ردو بدل نہیں ہوا کاروباری ہفتے کے چہتے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں نے حسس فروخت کرنے کو ترجی دی یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکٹ 557 پوائنٹس کمی کے بعد ہنڈٹ انڈیکس ایک تالیس ازار ایک سو اناسی پوائنٹس کے سطا پر بند ہوا سٹاک تزدیہ کاروں کے مطابق سیاسی حلچل اور خراب معاشی صورتحال کے باعث سرمایہ کر سٹاک مارکٹ میں نیا سرمایہ لگانے سے نہ صرف گھبرا رہے ہیں بلکہ کئی انویسٹر تو شیئرز فروخت کرنے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ سٹاک مارکٹ میں مندی کا رجحان رہا دوسرے جانب روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں کوئی ردو بدل نہیں دیکھا گیا انٹر بینگ میں ڈالر دو سو چوبیس روپے کھتر پیسے پر بند ہوا جبکہ ایکسچینج کمپنیاں اوپن مارکٹ میں ڈالر کے ریٹ دو سو چونتیس روپے بتا رہی ہیں معاشی ماہرین کے مطابق قرض و سود کی ادائیگیاں برامدات ترسیلات زر میں کمی اور بیرونی سرمایہ کاری گھر جانے کے سبب زر مبادلہ زخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں جس کے بائیس روپے پر دباؤ بڑھ رہا ہے لاہورڈ میں سبزی اور پھلوں کی خرید و فروخت میں سرکاری نرخ ناموں کا ملدخل نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے خریداروں سے منمانے نرخوں کی وصولی معمول کا حصہ بن گئی صورتحال کے حوالے سے ہر کسی کی اپنی منطق سننے کو ملتی ہے سہیل قیصر کی ریپورٹ دیکھئے مختلف اشیاء کی سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنانے کے لیے اس وقت لاہور میں ٹھاسی پرائس کینٹرول مجیسٹریٹس کام کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے گرہ فروشوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے لیکن عملی طور پر اب سرکاری نرخ ناموں پر خال خال ہی عمل ہوتا دکھائی دیتا ہے اس تناظروں میں دکاندار قرار دیتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ انہیں بڑی منڈیوں سے جس بھاؤ پھال اور سبزیاں ملتی ہیں وہ اسی تناسب سے اپنا منافع رکھ کر انہیں فروخت کر دیتے ہیں ایک تو مہگائی کی شدید لہر اور دوسرے سرکاری نرخ ناموں پر عمل نہ ہونا شہریوں کے لیے بہت بڑی مصیبت بن چکا ہے دوسری طرف حکام قرار دیتے ہیں کہ گران فروشی پر قابو پانے کے لیے اقتماد کا سلسلہ مستقل بنیادوں پر جاری رہتا ہے اس صورتحال کے پیدا ہونے کی وجوہات جو بھی ہوں ان کا خمیازہ بہرحال سارفین کو ہی بھگتنا پڑ رہا ہے ہم سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مہگائی پر اتنی ریپورٹس چلتی ہیں تو پھر مہگائی کم کیوں نہیں ہو پاتی تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارا یہی جواب ہے کہ ہمارا کام صرف غلطی کی نشاندہ ہی کرنا ہوتا ہے اقتماد اٹھانا ان کا کام ہوتا ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں اور اگر وہ اقتماد نہیں اٹھا رہے تو مطلب اپنے فرائز سے غفلت برت رہے ہیں کیمرو میں نمان اجازت کے ساتھ سویل کیسر دنیا نیوز لاہور زرہ دادو کے علاقے کاچھو میں سلاب کھیت کھلیان اور مکانات بہا کر لے گیا تھا چار ماہ بعد بھی کاشو کے مکین بے سرو سہمانی کے عالم میں موسم کی سختی اور معاشر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تفصیل کے لیے ریپورٹ دے گیا سلاب یوں تو سن کے وسیع علاقے کو تباہ کر گیا لیکن دادو کا علاقہ کاشو تباہی کی ایک علمناک داستان ہے کھیت کھلیان سلاب سے بچے نہ کچھے پکے مکانات موز اور سلابی ریلوں کا مقابلہ کر پائے کاشو کے مکین آج بھی موسم کی سختیوں اور معاشر مشکلات کے سامنے بے بس اور حکومتی مدد کے منتظر ہیں سلاب سے دادو اور جوہی کی رابطہ سڑکیں مکمل تباہ ہو چکی ہیں سڑکوں میں پڑے گہرے گھڑے سفر کو عذیتناک بنا رہے ہیں سلاب کے بعد کاشو بیماریوں کا گھڑ بن چکا ہے اور غزائی کلس سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے ابھی تک تین ماہ گزر گئے ہیں کوئی سڑک نہیں بنی یہاں پہ کوئی بھی منتخب نمائد آنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ایک گھنٹے کا سفر ہے وہ چار چار گھنٹوں میں ہم نے پہنچتے ہیں پچاس کلومیٹر کا سفر سندھ حکومت سلاب متاثرین کے بحالی کے لیے ایک داماد کے دعوے تو کرتی ہے لیکن کاشو کے مکین حکومتی وعدوں اور دعوے سے مایوس ہیں کوئی تب میں سائیکلنگ کے لیے ویلڈروم منشوبہ پانچ سال بعد بھی مکمل لاہوسکا فنس کے کمی کو جواز بنا کر منشوبے کو تبدیل کر کے ویمن ارینہ کا نام دے دیا گیا ہے اب را رحمت کی ریپورٹیں کیے پسمانگی کا لفظ بلوچستان سے جڑ سا گیا شعبہ کوئی بھی بلوچستان ملک کے باقی حصوں سے کہیں پیچھے یہی حال ہے صبح میں کھیلوں کی سہولیات کا بھی منشوبے تو کئی بنے لیکن تکمیل کو نہ پہنچ پائے 2017 میں 33 نیشنل گیمز کے لیے ایوب سیڈیم میں سائیکلنگ ویلوڈروم کا منشوبہ بنا 3 کروڑ خرچ کر کے ٹریک کا ابتدائی کام کیا گیا 30 کروڑ درکار تھے فنڈز دینے کی بجائے منشوبہ ہی بدل دیا گیا ویلوڈروم منشوبہ ترک کر کے 10 کروڑ کی لاغت سے ویمن ارینہ بنانے کا اعلان ہوا خواتین کھلاڑیوں کے لیے اعلان کرتا اس منشوبے کے لیے فنڈز بھی مختص ہوئے لیکن منشوبہ مکمل ہوتا نظر نہیں آتا ومن کے لیے جو گراؤن بن رہی ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر کام ہو جائے تاکہ ومن کو بھی مطلب امپورٹنس دیا جائے یہ بہت ایک اچھا اقدام ہے کیونکہ یہ شہر کے اندر ہے تو جو گلز آنا چاہیں گی وہ بھی اس میں آ کے اپنی ٹریننگ کر سکتی ہیں سپورٹس و کام اس منشوبے کے مطالق کہتے ہیں جس میں وڈن سرفیس ہوتا ہے اور اس کو اوپر سے کور کیا جاتا ہے اور اس میں پھر اسپیکٹیٹرز کی جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی تو وہ ایک پورا ایک ایرینہ ہوتا ہے چونکہ ہمارے اس ویلیڈروم میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ یہ تو ویسٹ آف منی ہے اگر ہم اس پر مزید پیسہ خرچ کریں گے تو کیونکہ یہ اس سٹینڈرڈ کو میچ ہی نہیں کرتا ویمن ایرینہ میں خواتین کو فوٹبال ایتلیٹس جم سمیں دیگر سہولیت مہیا کرنے کا منصوبہ ہے تہم یہ کب مکمل ہوگا اور اس سے خواتین مستفید بھی ہو سکیں گے اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا سرکاری خزانے سے کروڑ پر خرچ ہو جانے کے بعد بھی سائیکلنگ ٹریک کا یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا جس کی بنیادی وجہ اس منصوبے کے آغاز کے ساتھ مکمل منصوبہ بندی نہ ہونا ہے کیمرامین خورم شہزاد کے ساتھ عبرار احمد دنیا نیوز کوئیٹا